اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی آج میرے ساتھ میں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر اسلام الدین آل انڈیا مسلم پوراٹھا سمیتی ریزرویشن پوراٹھا سمیتی اے آئی ایم آر پی ایس کے صدر ہیں اور ایک ایسی شخصیت جو ساری زندگی جو ہے دلیت مسلم کے لیے لڑتے لڑنے والی شخصیت شیخ ستر صاحب یہ پورے آل انڈیا لیول یہ ہمارے نیشنل پریسیڈنٹ نور باشا دودے کلو مسلم مینورٹی ویل فیر اسوسییشن ہمارے سعیدہ خان پریسیڈنٹ سنچار مسلم یہ جو آپ کے جو لمبارہ جو ٹرائب جو بولتے ہیں وہ ٹرائب کے مسلم صحیح لے ہیں ان کے سنچارہ مسلم کے پریسیڈنٹ شیخ شیر علی یہ ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب ہے آپ کا نظام بات سے تعلق ہے اور ہمارے اور ایک صاحب ہے ہمارے خلیل احمد صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخصیت تو آپ جانتے ہیں ہمارے ادنان خمر صاحب ہیں تو آج یہاں پر ہم جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے ایک راؤنٹیبل کانفرنس رکھے ہیں جو تیویس جولائی دو ہزار تیویس کے دن سوما جی گھڑا پریس کلپ پہ راؤنٹیبل کانفرنس ہو رہا ہے جو آل انڈیا مسلم ریزرویشن پوراٹا سمیتی کے بینر تلے تو منجلیز بچاؤ تحریک کو بھی جو ہے انوائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں سب سے پہلے تو ہمارے ڈاکٹر اسلام الدین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس میٹنگ میں انوائٹ کر رہے ہیں اور یہ میٹنگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیسی آر صاحب سے دس سال اور دس سوال یعنی منوریٹس کے ایشیوز پہ دس سال میں کیسی آر صاحب کیا کیے وہ ان تمام سوالت کی تفصیل آپ بتائیں گے آگے تو انشاءاللہ اس میٹنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن کے سلسلے میں ایک کوئی مضبوط ہم رائے عمل تائے کرنے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ مسلمانوں کا جو زیادہ تر طبخہ جو ہے یعنی نائنٹی فائیف نائنٹی ٹو نائنٹی فائی طبخہ جو ہے غریب طبخہ ہے اور ابھی ہمارے آہ شیخ سطر صاحب سے آہ جانکاری ہو رہی تھی پوری تفصیل سنا رہے تھے کہ جو دلیت مسلم تھے پہلے ان کو ریزرویشن تھا آج سے پچاس سال پہلے ان کا ریزرویشن برخواست کر دیا گیا لیکن آہ ہندو دلیتوں کو ریزرویشن رکھا گیا اگر پچاس سال تک مسلم دلیتوں کو بھی اگر ریزرویشن دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آہ اگر ریزرویشن دیا جاتا تو آج ہماری بھی جو دلیت خوم ہیں بہت آئی ایس آئی پی ایس کلیکٹرز منسٹرز ایمیلیس بنتے اور آہ لیکن آج یہ حالانکہ سچار کمیٹی میں بھی اس کا ذکر ہے تو میں ہمارے ڈاکٹر اسلام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو دس سوال کیا ہے آپ کے اور کے سی آر صاحب کے بارے میں وہ بولیے گا اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اسلام الدین ہے میں آل انڈیا مسلم ریزرویشن پوراٹا سمیتی کا نیشنل پریزیجنٹ ہوں کے سی آر صاحب کے جو حکومت میں نو سال گزر گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے صرف ایسی حالت ہے دیکھ نہیں سکتے کیوں تو کے سی آر صاحب یہ بولتے ہیں کہ سچار کمیٹی میں نے implementation کیا تھا کانگریس شک کے اوپر میں pressure ڈالا تھا لیکن سچار کمیٹی کو بھول گئے بعد میں صدیر کمیٹی کو لائے لیے صدیر کمیٹی کو بھول گئے ایسے کئی واقعے سووں کے ہے لیکن ہم سو سوال کیسی آر صاحب سے نہیں پوچھنا چاہ رہے صرف دس سوال پوچھنا چاہ رہے جو میں نے تو کیس کا جاوپ کیسی آر دینا بول کر ہم تمام جتنے بھی بودھ جیوی ہے اور جتنے بھی ایکٹیویس ہے جو مسلمانوں کے لیے fight کرتے ہیں یہ نہ کی اس میں only مسلمانوں کو بلائے جارہا آپ لوگ کس کو کس کو invite اس میں نہ کوئی مسلمانوں کو نہیں تمام جتنے بھی ایکٹیویس ہے بی سی ہو یا ایس سی ہو یا ایسٹی ہو جو مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں جیسے کھوڈن رام صاحب ہے ابھی جیسے کھوڈن رام صاحب ہے آئی پیس پراوین کمار صاحب ہے آکنوری مرلی صاحب کر رہے ہیں وہ تمام ساتھی آ رہے ہیں اور آج خاص طور پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ بھی اس کا حصہ بنے کہ آپ کی آواز بھی مسلمانوں تک پہنچے کیوں تو جب ہم ایک اکیلے fight کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تمام مل کر جب fight کریں گے تو حکومت کو بھی پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جب round table ختم ہوگا اس میں ہم decide کریں گے کہ مسلم گرجانہ مطلب جیسا round table complete ہو جائے گا within 15-20 دن کے اندر پوری ہم لوگ district کے اندر بسیہاترہ کر رہے ہیں بسیہاترہ ہونے کے بعد تلنگانہ میں مسلم گرجانہ لگا کر لاکھوں لوگوں کا مجمع کے ساتھ اس ٹائم میں KCR کو بھی اسٹیج پر بلائیں گے کہ بولو بھائی آپ نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے لیے کیا کیا تھا یہ آپ بتاؤ بلکہ KCR ساپ کو بھی ہم بولنا چاہتے ہیں اور یہ اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں تو آپ پہلی شروع جو ہے تیویس جولا کے دن پہلی شروع تھے اور اس میں آپ آپ کمپلسری سرکت کیجئے اور آپ کا میسیج کام کے لیے دینا چاہیے جیسا کہ آج مسلم اتنا پسمان دے حالت میں وہ KCR ساپ کو معلوم ہے لیکن KCR ساپ پر سو بیسی لوگوں کو ایک لاک ایک لاک لون بھولے بہت خوشی ہوئے بیسی لوگوں کو دیئے لیکن ہمارے لوگ بھی رکشا چلاتے ہمارے لوگ بھی مسلم اس میں مبسی کو نہیں یہ کرشن بسی کو نہیں ہوں اس میں یہ بات ہے ہمارے لوگ بھی ڈاورڈی بیس تئے کے درکاری چاپ یہ کرتے ہیں رکشا چلاتے۔ جیسا کہ کمار ہنڈی بناتے ہیں بڑھائی میسیریہ کا یہ صبح ہے وہ لوگوں کو give گیا ہے ہمارے پاس بھی دیکھو ہمارے پاس big سانچار والے ہیں ہمارے پاس سام کو کھلانے والے ہیں میتر ہیں پاکی ہے ریل لی ہے ریلی ہے حجام ہے کلائی کا کام کرنے پھر ان کو کیوں نہیں دیا لیکن خاص بات یہ ہے کہ نو سال چار مہنے میں مسلمانوں کو لون کیتنا دیا یہ خاص ہم پریس میٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں اور کمپساری یہ جو راؤن ٹیبل ہے ہمارے تمام ساتھی جو بھی بودھی جیو ہے تمام ساتھی وہ راؤن ٹیبل پر آ کے اس کا جادے سے جادہ فائدہ اٹھا کر اور مسلمانوں کو جاگرود کلنا ملکہ ہم لوگ آلین یا مسلم ریجرویشن پوراٹے سمیتی کی طرف سے گجارش کر رہے ہیں تو بہرحال ایک بہترین گفتگو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی تو میں بھی کئی میٹنگز میں جاتا ہوں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمز میں جو ہے جو کمزور تبخات ہے ایٹی پرسنٹ مسلمز جو ہے کمزور تبخات کے تعلق رکھنے آلے ہیں تو حالیہ میں اچانک سے ہمارے موڈی صاحب کو بھی جو ہے دلیت مسلمانوں کی ہمدردی آگئی بیچ میں عورتوں کی آئی تھی ٹریبل طلاق بل کے عورتوں کو بے خوب بنانے کی کوشش کرے پھر کوئی اب دلیت مسلمان تو ابھی میں ہمارے شیخ ستار صاحب سے بات کر رہا تھا تو اس میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی بات نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھاوا ہے جو پریسیڈنچل آرڈر سے آپ جو نکال دیئے وہ دلیتوں کو آن پاروی تیسی ایسٹیس دلیتوں کو جو ریزرویشن دے رہے ہیں مسلم دلیتوں کو بھی آپ ریزرویشن دے دیجئے یہ ایک سین کافی ہے آپ کی ہزاروں کو دلیت مسلمان آپ کے فیور میں آ جاتے ہیں اگر آپ ریزرویشن دیئے تو تو یہ بہت بڑی لڑی ہے بھی سنا رہے تھے کہ آلڑی سپریم کورٹ میں میٹر ایڈمیٹ ہو کے آئے بیس چل رہی ہے اس پہ ہماری دعایاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کو صحیح دے میں تقریباً ایک بیس سال سے دیکھ رہا ہوں بیچاروں کو پوری زندگی روٹ پہ گزر رہی ان کی لڑتے 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 دلیت مسلمانوں کے آستے اور ہمارے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سیدہ خان صاحب بھی ہے ہر میٹنگ میں ملاقات ہوتی ان سے بھی تو انشاءاللہ جو بس یاترہ ہے ہمارے سے بھی جو بھی تاؤن ہیں ہم بھی ساتھ رہیں گے ہر جگہ آپ کے آپ کے ساتھ بس میں ہماری بھی ایک سیٹ رکھی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے تو بس چھوٹی ہے بڑی ہے یہ بولیے بلے جب آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آئیں گے برابر آئیں گے ہم انشاءاللہ تو آپ کا جو مسلم گرجنا ہے اس میں بھی ہم برابر حصہ لیں گے منجلیز بچاو تحریک غازی ملت جب تک بخید حیات تھے دلیت مسلمانوں کے لئے ہمیشہ لڑتے تھے وہ اور پسواندہ مسلمانوں کے لئے ہمیشہ لڑتے تھے اور وہ لڑائی جاری ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہے یار زندہ صحبت بخ السلام علیکم میں کیسی آر صاحب سے ایک ہی ورڈ پوچھنا چاہ رہا ہوں سینٹرل گورنمنٹ جو ہے ایک آرڈر دیئے کیا بول کے جو بھی آپ ریزرویشن دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں ہم اتراز نہیں کرتے بول کے بولے اور دوسرا ہے اپنا سینٹرل منسٹر کشن ریدن ساہب بھی بولے کشن ریدن ساہب جتا چاہے تو آپ دے سکتے ہم اتراز نہیں کرتے بولے آن دٹ بے سز اسی اسٹی ریزرویشن سکس پرسنٹ سے جو ہے چھار پرنس انتو اکرسا دے دیکھے دس پرسنٹ کرے وائسی جو ہے دلت مسلمان کو دس پرسنٹ دے سکتے یہ کیوں نہیں دے رہے مسلمان کا اوٹس نائی چاہا نائی وانا مسلمان کو وہی جو ہے میں اسہال کر رہا شکریہ